مفتی رشید احمد خرشید اوفیشل ہر چیز ضروریات ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے مقصد کا پتہ کس سے چلتا ہے کہ یہ مقصد ہے یا نہیں اس کا پتہ چلتا ہے جب دو چیزوں میں ٹکرا ہو آ جائے دو چیزوں میں ٹکرا ہو آ جائے مثال کے طور پر ایک طرف نماز ہیں ایک طرف دکان ہیں اب اگر آدمی کی یہ خواہش یہ اس کی ایک گول ہوگا یہ اس کا حدف ہوگا کہ پیسہ زیادہ کمانا ہے تو وہ نماز نہیں پڑے گا اور اگر اس کا یہ ہوگا کہ نہیں پیسہ کمانا ہے پیسے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ میرا مقصد نہیں ہے تو نماز کے ٹائم میں دکان بن کر کے نماز پڑھنے چلا جائے گا اتنی سی بات ہے بس کہ جہاں ٹکرا ہو پیدا ہو جہاں کوئی کنفلکٹ پیدا ہو وہاں آپ کس جہد کو ترجیح دیتے ہیں اتنی سی بات ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک وہ مجھ سے اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور دنیا کی ساری انسانیت سے زیادہ محبت نہ کرے تو علماء نے لکھا ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ آپ اللہ کے رسول سے ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کا پتہ کب چلے گا جب تکرا ہو پیدا ہوگا بیوی کہے کہ یہ کام کرنا ہے شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اب پتہ چلے گا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے بیوی سے زیادہ محبت ہے یا نہیں یہ میں آ رہا ہے یہ تو ایک دو جمع دو چار کی طرح کی بات ہے کوئی لوجیکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ یعنی ہر عام آدمی اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے ایک تو ہے نا نعرے لگانا میں عاشق رسول ہوں مجھے رسول سے بڑا عشق ہے تو نعرے لگانے میں تو کچھ نہیں جاتا عمل کرنا مشکل ہوتا ہے اصل کام کیا ہے عمل ہے چھوڑا کیا ہے کوئی ق certainن wtedy اورد ありがとうSD حضرت پوڑا possibly بو بڑا عشق سکتا ہے ım